پاپا جی کا لکھاؤ بہت مستین نے گاتے ہری کا بھجن کر سکھ پالے سکھ پالے بھائی سکھ پالے اور تیری دو دن کی زندگانی ہے اور پیٹنی جائے جوانی ہے تیری دو دن کی زندگانی ہے اور پیتی جائے جوانی ہے ہری کا بجن کر سکھ پالے سکھ پالے بھائی سکھ پالے ہری کا بجن کر سکھ پالے سکھ پالے بھائی سکھ پالے تیری دو دن کی زندگانی ہے اور پیتی جائے جوانی ہے تیری دو دن کی زندگانی ہے اور پیتی جائے جوانی ہے دھری کا بجن کر سکھ پالے سکھ پالے بھائی سکھ پالے دھری کا بجن کر سکھ پالے سکھ پالے بھائی سکھ پالے کا ہے منوہ کا ہے منوہ کرتا من میں بیچار کیا ویچار کرنا ہے کیا سوچ رہا ہے کا ہے منوہ کرتا من میں بیچار دیکھ اسے وہ بیٹھا گئی داتا کا ہے منوہ کرتا من میں بیچار بیٹھا ہے گئی کول کیا جو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں نے ایسا کیا پورا کیا جو میرے یہ دن آئے اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اسے پوچھتی بھی نہیں منوہ کر لے ان چرنوں سے پیار کول کیا جو مان لے بندے مت ہو اس میں خواہ یہ جگ جھوٹا جھوٹا اسے کا پیار مان لے بندے مکر موہر موہر کا مطلب کیا آتا ہے برباد ہونا سمیں کو خراب کرنا دھن دوک اور جھوٹا یہ پریوار موہمائیہ کا جھوٹا یہ جنجا دھن دولت اور جھوٹا یہ پریوار موہمائیہ کا جھوٹا یہ جنجا نہیں سمجھ میں آئے گا جب اپنے پہ بیٹھتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے اس آدمی سے جا کر کے پوچھو جس نے اپنی ساری جندگی کمائی کی اور لاکھوں کروڑوں روپے کمائے اور جب بستر پہ بیمار پڑا تو بیٹے نے اس سے سائن کروا کر کے اپنے نام پروپرٹی کرائی اب وہ بستر پہ پڑا ہے اور بیٹا اس دولت سے موچ کروڑا ہے یہ سائیکل ہے سنسکار اور بُدھی ان کی شرن میں جو رہے گا وہ کبھی گلت پت پہ نہیں جائے گا ماتا پتا کا آدھر کرے گا گرو جنوں کا آدھر کرے گا بھگوان کے پاس آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سرپ بُدھی سدھر جاتی ہے اور بھگوان سے دور ہونے سے بُدھی نشت ہو جاتی ہے اس لیے انہوں نے کہا پاپا جی نے ایک بھجن ہی دے گا تیرا ساتھ چھوڑتے بندے جھوٹے جگ کیا دیکھو لکھنے والا کیسے لکھ کون ہے تیرا کون ہے تیرا کس پہ تجھ کو ناج اس کے پاس چھپے ہیں سارے راہ کون ہے تیرا کس پہ تجھ کو ناج اس کے پاس چھپے ہیں سارے راہ مت کر تو نہ دانی ہے کچھ نہ اس سے چھانی ہے مت کر تو نہ دانی ہے اس سے کچھ نہ چھانی ہے